موسیقی شروع کرتا ہوں رب سچے کے نام سے جو بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں ہوں عفضل خان دبائی یوائی سے جی ناظرین آج میں کیسے کنٹری کا آپ کو انفرمیشن دوں گا ٹورزم کے حوالے سے وزر وزا کے حوالے سے سٹڈی کے حوالے سے اس کنٹری میں جو میں ابھی آپ کو نام بتاؤں گا اس کنٹری میں لوکل ریزیڈنٹ کے علاوہ اگر کوئی سب سے بڑی کمیونٹی ہے سب سے زیادہ فارنر ہے وہ کون ہے اس کنٹری میں سب سے زیادہ لوکل ریزیڈنٹ کے علاوہ جو لوگ سب سے زیادہ کسی دوسرے ملک سے آئے ہیں وہ ہیں پاکستانی اور یہ گریڈ کنٹری ہے اس کنٹری کا نام جناب ہے نوروے نوروے میں نورویجن کے علاوہ سب سے زیادہ اگر کوئی فارنر ہے کوئی دوسری کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ ہیں پاکستانی میں یہاں پہ الحمدللہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں میرا اپنا بہت سارے کنٹریوں کا ایکسپیرنس ہے یہاں پہ بہت دوہ جانا ہوا اتنی زبردست کنٹری ہے اتنی کاری کنٹری ہے ٹورزم کے حوالے سے اور آج ہم لکی ہیں یو اے سے کووٹ کے بعد یہاں پہ بہت زیادہ ٹورسٹ اپلائی کرنا شروع ہو گئے ہیں یہاں دنیا بھر کے لوگ ہیں دو سو دو ملکوں کے لوگ یہاں پہ ہیں کچھ ایسی کنٹریوں کے لوگ ہیں جن کو ویزا ریکوائیڈ نہیں ہے ان کا اونر ایبل ویزا مل جاتا ہے بہت زیادہ تار کنٹریوں کے لوگ جو ہم اپنے کنٹریوں کی بات کریں پاکستان سے ہو آپ انڈیا سے ہو آپ پنگلہ دیش سے ہو آپ نیپال سے سری لنکا کسی ایفریکن کنٹی سے آپ غانستان سے ہو ایران سے ہو ٹرکی سے ہو کسی بھی کنٹی سے ہو جن کا میں بتا رہا ہوں ملیشیا سے ہو انڈونیشیا سے ہو یہاں پہ ہر کنٹری کا بندہ ہے وہ ٹوریزم کے لئے اپلائی کرنا چاہتا ہے یا میں آپ کو ناظرین بتاتا چلو یو اے سے دبائی اور باقی یو اے کے جو ریاستے ہیں ساتھ ریاستے ہیں گرمیوں میں لاکھوں لوگ یہاں سے ٹوریزم کے لئے نکلتے ہیں لاکھوں لوگ یہاں سے ٹورس جاتے ہیں اپنے کنٹی سے آپ کو پتا ہے حالات کیا ہے ویزا کتنا ملتا ہے کیسے ملتا ہے کیوں نہیں ملتا ہے سب آپ جانتے ہیں یہاں جو بیٹے لوگ یو اے میں لکھی ہیں یہاں پہ خاص طور پہ گرمیوں میں لاکھوں ٹورس ویزا اپلائی کرتے ہیں امبیسیوں میں لاکھوں کیس ہوتے ہیں تو اس دوران میں سمجھتا ہوں کہ جو نارمل بندہ بھی ہے نارمل پروفیشر والا بھی ہے نارمل سیلی والا بھی ہے اس کا ویزا لگنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کیوں جہاں لاکھوں لوگ جا رہے ہوں وہاں ساتھ طاقتوار کے ساتھ کمزور بھی نکل جاتے ہیں this is my belief and this is my experience میرا اتنے سالوں کا experience ہے میں چوبیس سال سے اسی لائن میں ہوں ویزر ویزا سرویس کرتے تھے سٹوڈنٹ کا میں پاکستان میں میری ایجنسی تھی اور وہاں سے ہم ٹورزم کا بھی کرتے تھے لیکن یہاں پہ آج کل جو خاص طور پر کوئر کے پاس سے اب گرمیوں میں ہو گئی ہے بہت بیزی ہے بہت اپلائی ہو رہے ویزے پوری شینجن کنٹری کے لیے پوری دنیا کے کنٹریوں کے لیے تو آج ہم بات کر رہے ہیں نورویہ کے لیے آپ یہاں پہ جو بھی یہاں پہ ریزیڈنٹ ہے وہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں بٹا آپ کا شرط یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ کا پروفیشن ٹھیک ہے لیور کٹیگری مادرہ سے کہوں گا وہ اپلائی نہیں جاتا لندن دیکھنے کا پیرس دیکھنے کا اٹلی دیکھنے کا نورویہ دیکھنے کا بٹ بجبوری ہے کہ ایسے اس پروفیشن کو ویزا نہیں ملتا اس کی وجہ اور بھی ہے لیور کٹیگری کی شلی بہت کم ہوتی ہے لیور کٹیگری کے لیے بینک سٹیٹمنٹ مینٹین نہیں کرتے لیور کٹیگری کو نو سی نہیں ملتا ہے تو یہ کچھ باتیں ہیں پھر ان کو پڑے لکھے نہیں ہوتے ہیں اگر کئی انٹریو ہوتا ہے کسی بیسی میں وہ ایک اور مشکل ہے گو کے انٹریو کے لیے آپ اپنی لینگویج چوز کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں میرے بعد بہت فون آتے ہیں لیور کٹیگری جو لوگ ہیں مجھے کہتے ہیں ویزا پلائی کرنا ہے ہم اپنے دو چار سو سو فیس لینے کی بجائے میں بنا کر دیتا ہوں کہ آپ بھئیہ مت کرو آپ کے پیسے ضائع ہوں گے تو اگر آپ کا پروفیشن اچھا ہے اگر آپ کا کمپنی سے این او سی مل جاتا ہے نو اوبجیکشن سیڈکیٹ اگر آپ بینک اکاؤنڈ منٹین کر رہے ہیں اگر آپ کی سینڈری اکاؤنڈ میں جاری ہے اگر آپ کا بینک اکاؤنڈ تین چار مہینے پرانا ہے اگر آپ کا پاسپورٹ چھ مہینے سے زیادہ ویلڈ ہے اگر آپ کا ریزنڈنس ویزا تین مہینے سے زیادہ ویلڈ ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہو آپ یہاں پہ کسی بھی شینجل کنٹی کا بھٹا ام ٹاکنگ ابوارڈ نوروے نوروے کا آپ اپلائی کر سکتے ہو آپ اپنا دیکھئے پاسپورٹ کتنا ویلڈ ہے آپ دیکھئے کمپنی آپ کو این او سی دے دے گی آپ دیکھئے آپ کی سیلی کتنی ہے پانچ چھے دار سیلی والا میں اچھا کیس سمجھتا ہوں آپ دیکھئے آپ کا سیلی جو ہے اپنے اکانڈ میں جاتی ہے آپ دیکھئے اپنی بینک ٹرانزیکشن اچھی ہے ٹرانزیکشن کے بعد آپ کو اینڈنگ بیلنس اگر میں نوروے کے لئے بات کروں گا اگر اینڈنگ بیلنس آپ کا کلوزنگ بیلنس جو تین چار میننگ سٹیٹمنٹ لینے کے بعد آپ کے بینک کے اکانڈ کے اندر کتنے پیسے ہونے چاہیے بیس ہزار سے زیادہ پچیز ہزار اگر ہو جائے چوبیس پچیز ہزار ہو جائے تو یہ ایک آدمی کے لئے اگر آپ فیملی ہیں تو مجھے رابطہ کیجئے جتنے آپ کے فیملی میمبر ہوگے میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو کلوزنگ بیلنس کتنا رکھنا ہے اس کے بعد ٹرانزیکشن میٹر کرتی ہے اگر آپ کی بالکل ٹرانزیکشن نہیں ہے تو پھر میں صلاح دیتا ہوں سجیشن دیتا ہوں مشورہ دیتا ہوں آپ کو کہتا ہوں کہ جلدی نہ کریں ایک آدم ملک ابھی یہ گرمیوں کا سیزن چلے گا سمجھو ابھی گرمیوں کا سیزن شروع ہے اپرل آپ کا گزر گیا مئی جون جلائی اگرس سبٹمبر اکتوبر تک لوگ جاتے رہتے ہیں آپ ایک آدمی پہلے ویٹ کر لیں پہلے کسی کنٹری کا جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں یہاں سے ٹرائیولیسٹی کے لیے ٹرکی کا ویزہ لگوا لیں ٹرکی کا ویزہ لگنے کے بعد ٹکر لیں ٹکر لینے کے بعد آپ ٹرکی کا دو دن تین دن سٹیک کریں ساتھ ہی اس کے آدھر بائیجن ہے آنر آئیول ہے دو دن وار ٹھہرے ساتھ ہی جورجیا ہے دو دن وار ٹھہرے اس طرح ایک ٹرکی کا ویزہ کے ساتھ اور ٹکر میں کچھ ٹرائیشن کے ساتھ آپ تین ملکوں کی آپ کی انٹری ہو جائے گی آپ کے تین ملکوں کی ٹرکی تین ملکوں کی ہو جائے گی دس بھی میرے سجیشن اور یہ میرا یہ بہت اچھا افشن اس طرح اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں وہ سب پوری کرتے ہیں تو گو فور نوروے آپ نوروے اپلائی کر سکتے ہیں بہت زبردست کنٹی ہے آپ کا دل نہیں چاہے گا واپس آنے کو اتنی خوبصورت کنٹی ہے اور بہت کم پیسوں میں ہم لوگ بیس پچیزار دس ہزار پانچ ہزار والے کنسلٹنٹ نہیں ہے ہم لوگ سب فیسوں کے ساتھ ٹریول انشورنس کے ساتھ ہٹیل بکنگ جو ویزا پرپس ہے اور جو ٹریبلنگ پلین ہے مطلب ٹکٹ ریزرویشن ہے اپنی کنسلٹنسی چارجز ہیں سب اور ویزا فیس کے ساتھ اور اپائیمنٹ بیس میں شامل ہے جو وی ایف ایس میں اپائیمنٹ کے پیسے لگتے ہیں سب ملا کہ ہم پندرہ سو ہمارے چارجز ہیں کسی بھی کنٹے کے لیے ہمارے اس میں تینس چارجزو پانچ سو بچت ہوتی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں ہونسلی کام کریں کسی کے ساتھ جھوٹ مت بولیں کسی کو مت کہیں کہ ہم نے ویزا دینا ہے کوئی کنسلٹنٹ آتھر آج نہیں ہے ویزا دینے کا کوئی کنسلٹنٹ آپ کو گیرنٹی نہیں کر سکتا ہے جو سچ بولے گا وہ یہی کہے گا کیس اچھا ہو جس طرح میں بتا رہا ہوں آپ کو کیس اچھا ہو تو آپ کا چانس ہے آپ کا ویزا آپ کو مل سکتا ہے لیکن کوئی آپ کو گیرنٹی نہیں کرے گا ہم امیسی نہیں ہیں ہم ویزا پروائیڈر نہیں ہیں وی آر کنسلٹنٹ تو یہ میں نے نورویے کی ساری آپ کو اکڑٹ دے دی ہیں ریکوائیبر بتا دی ہے پیسے آپ کے ایک آنڈ میں کتنے ہونے چاہیے پروفیشن آپ کا کیا ہونے چاہیے ٹریولیسٹی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے آپ کسی بھی کنٹی سے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو اپلائی کرنا ہے ڈسکرپشن میں میرا حفظ الخان کا نمبر ہے مجھے کال کر سکتے ہیں ویٹس اپ کر سکتے ہیں فیشن آنڈ بورڈ دیرہ دبائی میں ہمارا آفیس ہے بزنس لینک کنسلٹنسی کے نام سے آپ آفیس آ سکتے ہیں ڈاکمنٹ آپ دبائی سے باہر ہیں کئی سے بھی ویٹس اپ کر سکتے ہیں فیشن آنڈ بورڈنٹ کی یا امبیسی کی یا ہماری کنسلٹنسی ہمارے ایک آنڈ میں جبا کروا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے تل دا نیکس ویڈیو اسلام علیکم احفظ نمشکار سسیق آل آداب موسیقی